نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کو محبوبے لائے گیتے ہیں ان کا واقعہ بھی علامہ نے یہ لکھا ہے صوفیاء نے کہ ان کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی ایک دن موج میں آگئے اور کہا کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے تو یہ بڑی خدمت کرتے تھے اپنی شیخ کی تو کہا کہ محب بنو گے یا محبوب تو کہا حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤ اللہ اکبر ان لوگوں کی مائیں بھی تو صحابہ آل ہوا کرتی تھی تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤ کہ محب بنو ہے یا محبوب بنو ہے کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے تو گھر کی طرف روانہ ہوئے ایک دن کا سفر کیا راستے میں ایک فقیر تھا مجذوب جو راستے میں بیٹھا تھا حالت اس کی عجیب سی تھی تو یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مسکرا کے بولا محب بنو گے یا محبوب تو حیرت زدہ ہو گئے کہ اسے کیسے پتا چل گیا یہ تو میرے شیخ کا اور میرا راز ہے تو رک گئے کہا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہو کہا نہیں نہیں ماں سے پوچھو جو وہ بتائے گی وہی بن جانا اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی پھر میں بتا دوں گا خیر چلے رات کو پہنچے والدہ کے خدمت میں سلام پیش کیا پاؤں دبائے اور کہا کہ شیخ موج میں آگئے اور کہا محب بنو گے محبوب بنو گے تو میں نے کہا ماں سے پوچھ لوں تو میں ماں جی آپ سے پوچھنے آیا ہوں راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا تو ماں نے کہا کہ بیٹے تم صبح ناشتہ کر کے پلٹ جانا اور وہ جو راستے میں تیرے دل کی بات بوجھی گیا وہ کوئی صحابحال تھا وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محب بننا کہ محبوب بننا خیر یہ صبح ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے اجازت طلب کی اور واپس نکلے اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی فقیر نہیں ہے بڑے حیرزدہ ہوئے دائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک بابا بیٹھا تھا کہا وہ تو کل کئی فوت ہو گیا تو کہا اس کی قبر کہا ہے کہاں قبر کس نے بنانی تھی اس کی وہ گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک دیا دل میں بڑے حیرزدہ ہوئے اتنا باک کمال تھا لیکن اپنی حالت یہ خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے بندہ اے خدا دل کی باتیں بوجتا تھا اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا ارش فرش تے بانگا ملیاں تے مکہ پہ گیا شور بلے شاہ سا مرنا نہ ہی تے گور پہ آ کوئی ہور ہاں ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین محبوب بننا محبوبوں کا یہ حال ہوتا ہے نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے محبوب بنوگے تمہاری قبر پر بھی ملے لگے گے اگر حضور کی اطاعت کروگے حضور کی فرما برداری کروگے تو تم محبوب بن جاؤگے جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھئے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے پیار کیا حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی ہیں تباہی کا اختلاف یہ فطری بات ہے ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے بعض کاتھ ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا تو اس کے لئے بات سے الگ سے کچھ چیز تیار کرنے پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھئے وہیوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈھال دی حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شونوے سے قدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں تو کہا یہ کیا کر رہے ہو کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تو طبائع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈھال دی حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بدلا اللہ اکبر حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے ایک گمد نمہ مکان بدلا اور ایسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے کہا فلان ساری کا ہے حضور گزر گئے چہرے پہ تھوڑے سے ناگواری آثار حویدہ ہوئے کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے تیرے مکان کو دیکھا شاید پسند نہیں آیا دو چار دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا فرما اس صحابی کو بلاو بلایا گیا کہا میں پرسوں ترسوں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا یہ کیا ہوا عرز کی میں نے گرا دیا ہے فرمایا کیوں عرز کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو پسند نہیں میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند سر سے لے کر پاؤں تک نیچی زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک اپنے امورِ ذات سے لے کر کے اپنی معاشرتی زندگی تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اور ہر وہ چیز بدل دیں جو حضور کو پسند نہیں